فرنس آج میں آپ کے لئے تھنڈ کے موسم کی ایک ایسی سوادیسٹ مٹھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس مٹھائی کو بنانے کے لئے آپ کو کیول دو چمچ گھیکی ضرورت پڑے گی اور اس مٹھائی میں نہ تو ہم آبا کا یوز کریں گے نہ ہی چاشنی کا بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی بنتی ہے جتنی یہ کھانے میں ٹیسٹی بنتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ہیلڈی ہے بینہ چینی کے ہم اس کو بنانے والے ہیں تو آئے ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے گی اچھی لگی تو اسے لائک شروع کیجئے گا تو چلیے پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس مٹھائی کو بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے ایک کپ لیے ہیں سفید والے تیل آپ اس کی جگہ پہ جو براؤن تیل آتے ہیں بھورے تیل وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو جو بھی تیل آپ کے پاس گھر پہ آویلیبل ہے یا آپ کو ملتے ہیں آپ وہی تیل اس کے لئے یوز کر سکتے ہو تو تیل کو ابھی ہم گیس کے لو فلیم پہ جو چار سے پانچ منٹ کے لئے درائی روست کریں گے دھیان اس چیز کا رکھنا گیس کا فلیم ہائے بلکل نہیں کرنا تیل جلنے نہیں چاہیے اگر تیل جل جاتے ہیں نا زیادہ ہم اس کو روست کر دیتے ہیں تو پھر مٹھائی کا ٹیسٹ بھی کڑوا ہو جاتا ہے تو آپ نے تیل کو گیس کے لو فلیم پہ بھوننا ہے اور اسی کے ساتھ نا ایک بات میں نے آپ سے اور کرنی تھی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو بھی اس ریسپی کو دیکھ رہے ہو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتاؤ کہ آپ لوگ کہاں سے اس ویڈیو کو کہاں سے اس ریسپی کو دیکھ رہے ہو کونسی جگہ پہ آپ رہتے ہو ایکچلی مجھے بھی یہ ہے کہ میں بھی یہ دیکھوں کہ میری ریسپی ہے جو کون کونسی جگہ پہ کہاں کہاں پہ دیکھی جاتی ہے تو اسی لئے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں پہ رہتے ہو اور ابھی یہ دیکھیں باتو باتو میں تل بھی ہمارے اچھی طرح سے روست ہو چکے ہیں تو گیس کا فلیم ہم نے کر دیا بند اور اس کو ایک پلیٹ میں نکان لیا ہے تل کو ابھی ہم تھنڈا ہونے دیں گے اور تل کو ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہی روست کیا ہے جیسی تل تھنڈے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ ایک چمچ تل اس میں سے لگ نکان لیا ہے باقی کے تل ہم پیس لیں گے گرم میں آپ نے تل کو بلکل نہیں پیسنا تھنڈا ہونے کے بعد پیسنا اور ایسے نہیں کرنا کہ مکسچر لگا تار چلانا ہے روک روک کے ہلکے سے دردرے ہم نے یہ رکھنے اس کا فائن پاوڈر نہیں بنانا یہ دیکھیں اس طرح سے نا تھوڑا سا دردرہ سا یہ رہ جائے اتنا کہ ہم نے اس کو پیسنا ہے اور تل کو ہم نے پیس لیا ہے تو اب ہم اس میں آدھا کپ ڈالیں گے گڑ گڑ کو بلکل باریک کٹ کر لیا ہے میں نے اس کو کدوکس کی طرح جیسے کر لیتے ہیں چاہے کدوکس کر لو چاہے باریک کٹ کر لو تو آپ نے اس کے موٹے موٹے ٹکڑے نہیں رکھنے اور دو چمچ گڑ میں نے اس میں اور ڈال دیا ہے اگر آپ کو جیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ ایک کپ تک بھی اس میں گڑ ڈال سکتے ہیں یہ ایک کپ سے تھوڑا سا کم اور آدھے کپ سے ہی جاد ہے تو گڑ کو بھی ہم نے اس میں ملا دیا ہے اور یہ دو میں نے لیا ہے چھوٹی ہری لائچی اس کے دانے اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس ہری لائچی کا پاوڈر ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو اور چار چمچ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ملک پاوڈر ملک پاوڈر اس کو بلکل ایک ماوہ والا ٹیکسچر دے گا تو ملک پاوڈر کو ہو سکے تو اس کیپ مت کیجئے گا اور اس کو بھی ہم نے اسی میں اچھی طرح سے ملا دیا ہے اب ہم دوبارہ سے پھر اس کو پیس لیں گے جس سے گڑ اور جو باقی ہم نے اس میں انگریڈینٹ ڈال دیا ہے سارے اچھی طرح سے مکس ہو جائے گے تو یہ دیکھئے گڑ بلکل اچھی طرح سے اس میں پیس چکا ہے اب ہم اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور گیس پہ ہم نے دوبارہ سے کڑائی رکھ دیا اس میں دو چھوٹے چمچ ڈال رہی ہوں دیسی گھی گیس کا فلم ہم نے آن کر دیا ہے اور گھی کو ہم گرم ہونے دیں گے جیسے گھی گرم ہو جاتا ہے تو جو ہم نے تیل اور گڑ والا مکسچر رکھا ہوا تھا پیس کر وہ اس میں ڈال دیں گے بس پہلے اپنے گھی کو ایک پر اچھی طرح سے گرم ہو جانے دینا ہے اس کے بعد اس مٹھائی کو بننے میں آپ کو کیول دو سے تین منٹ کے قریبی لگیں گے بس زیادہ ٹائم نہیں لگتا جیسے ہم گھی میں جو گرم کیا ہوتا گرم گھی میں اس کو مکسچر کو ڈالتے ہیں تو گڑ ایک دم سے ملٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے گیس کا فلم اپنے کم رکھنا ہے اور اس کو اوورکوک بلکل نہیں کرنا جیسے ہی آپ کو لگے مکسچری کٹھا ہونے لگ گیا اور گوڑیس میں ملٹ ہو چکا یہ دیکھیں اس طرح سے ہونا سٹارٹ بھی ہو گیا تب ہی آپ نے گیس کا فلم بند کر دینا ہے اور یہ جو ہم نے ایک چمچ تل نکال کر رکھے ہوئے تھے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور یہ میں نے اس میں ڈال رہی ہوں بادام اور کاجو کا پاوڈر بادام اور کاجو کو میں نے پیس کر رکھا ہوا ہے دو چمچ ہم نے اس میں یہ ڈال دیا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا اور اس کو بھی ہم اسی میں اچھی طرح سے ملا دیں گے اب میں نے گیس کا فلم بند کر دیا ہے کیونکہ گوڑیس میں ملٹ ہونا شروع ہو گیا مکسچر کافی گرم ہے تو ہم اس کو بس ایسے ہی تھوڑا سا چلا لیں گے اور گیس کا فلم ہم نے بند کر دیا ہے تو یہ دیکھیں مکسچر ہمارے کٹھا ہونا شروع ہو گیا اب آپ نے کوئی بھی تھالی ٹری اس میں بھی آپ نے اس کو برفی کو جمعنا ہے میں نے اس طرح سے دیکھیں اس میں بٹر پیپر لگا دیا ہے اور گھییا آئیل سے آپ نے گریز کر دینا ہے اس سے مٹھائی بہت ہی جلدی نکل آتی ہے تو ابھی ہم مٹھائی والا مکسچر اس میں ڈال دیں گے اس کو مکسچر کو آپ نے تھنڈا نہیں ہونے دینا ہے بس جلدی جلدی سے جیسے ہی ہے گھڑکی وجہ سے بہت جلدی جمنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے ساتھ کی ساتھ اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے اور یہ میں نے ایک چمچ پہ تھوڑا سا گھی لگا لیے آپ گھییا آئیل لگا لیجیے اور اس طرح سے اس کو دباتے ہوئے سیٹ کر دیجیے اس طرح سے آپ سیٹ کرو گے اس کو گرم گرم مکسچر کوئی تو بہت جلدی یہ بہت اچھی طرح سے برفی ہماری سیٹ ہو جائے گی تو ابھی ہم نے یہ دیکھی اس کو اچھی طرح سے فیلا دی ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑے سے ڈال رہی ہو بھونے ہوئے تیل اور ساتھ میں تھوڑا سمیں ڈال رہی ہے اس کے اوپر بری کٹا ہوا پستا اس کو بھی ہم ایسی دبا دیں گے ہلکا سا اوپر سے پریس کر دیں گے جس سے ڈرائی فروٹس اس میں سیٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیجئے چاہیں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے باہری سیٹ ہونے دیجئے باہری سیلف پہ بھی رکھ دیں گے تو تھنٹ کی وجہ سے یہ اچھی طرح سے جم جائے گا اور آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو سیلور ورک بھی لگا سکتے ہیں گارنیشنگ جیسے بھی آپ کو پسند ہو ویسے ہی کر سکتے ہیں اور یہ میں نے اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا دس منٹ کے بعد ہم اس کو دیکھیں اس طرح سے ڈی مولڈ کریں گے نکالیں گے مٹھائی تو بہت ہی جلدی وہ نکل آئے گی یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا لگا رہی ہوں باری کٹا ہوا پستا اب اس ٹائم پہ آپ چاہیں تو اس کے اوپر سیلور ورک بھی لگا سکتے ہیں اور یہ میں نے اس کے اوپر باری کٹا ہوا پستا لگا دیا ہے اب ہم اس کے پیسیز کٹ کرتے ہیں میں نے آج اس کو اس طرح سے پیسیز اس کے کٹ کی ہیں اس طرح سے جمعیا آپ چاہیں تو جیسے ہم برفی کے پیسیز کرتے ہیں سکوئر شیپ ویسے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو ابھی میں نے بیچ میں سے دیکھی اس کو کٹ کر دیا اور آپ کو کٹ کرنے سے پتا چل رہا ہوں کتنی سوفٹ ہماری یہ مٹھائی ہے جو بن کر تیار ہوئی ہے بس آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا کہ اول اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑنا بس دس منٹ کے بعد ہی اس میں ہے جو اس طرح سے کٹ کے نشان لگا لینا ہے دس منٹ میں آپ کی یہ برفی ہے جم کر تیار ہو جائے گی اور ابھی میں آپ کو اس کا ایک پیس توڑ کر بھی دکھاتی ہوں آپ کو ٹیکشئر پتا چل جائے گا یہ دیکھئے دیکھ کر یہ آپ کو پتا چل رہا ہوگا کتنی بڑیا ہماری یہ برفی ہے جو جم کر تیار ہوئی ہے اور آپ نے اس کو بنانا تو دیکھی لیا کتنا آسان ہے کیبل دو چمچ گھی میں آپ اس کو بنا لوگے اور اس مٹھائی کو آپ ارام سے جو دو ہفتے تک بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہو جلدی یہ خراب نہیں ہوتی تو آئے ہوپ آپ کو آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب شروع کیجئے گا اور جو میں نے آپ کو بولا نا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جلدی ہم لوگ ملیں گے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے اپنی فیملی کا دھیان رکھئے